جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد ادنان اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے ولیتی گائیوں یا پیور بریڈ انیمل کے لیے شیڈ بنانا ہے تو اس کا ڈیزائن کی طرح کر رکھنا ہوگا تاکہ وہ گرمی کی شدت کو پرداشت کر سکیں اور آپ کو جو ہے وہ پرافٹ میں لے کر آ سکیں تو سب سے پہلی بات اگر فرض کریں آپ نے سو یا ایک سو بیس تیس انیمل کے لیے پیور بریڈ کے لیے فارم بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹ سے دو اکر جو جگہ ہے اس کی آپ کو باؤنڈری کرنا ہے پڑے گی اس دو اکر کے اندر آپ کے پاس ایک تو آ جائے گا آپ کا شیڈ اور اس کے بعد آپ کے آ جائیں گے سائلج والے بنگر اور ٹوڑی والے بنگر پھر آپ کے پاس آ جائے گا ملکنگ پالر اور لیبر کے لیے روم آ جائیں گے پھر آپ کے پاس مینجمنٹ جو ٹیم ہے اس کے لیے روم آ جائیں گے آپ کا ایک آفیس آ جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس دو اکر کے اندر بنانی ہے تو ابھی ہم صرف شیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ کے شیڈ کا ڈیزائن جس طرح کا ہونا چاہیے شیڈ کی اٹریکشن کیا ہونی چاہیے شیڈ کی جو ہے وہ ویٹھ لمبائی جو ہے اس کی چڑھائی وہ کیا ہونی چاہیے اس میں کون کون سے پارس آ جائیں گے شیڈ میں جس طرح پیڈل ٹیبل ہے سنیننگ ایریا ان کی جو ہے وہ آپ کے پاس چڑھائی کیا ان جائے لمبائی کیا ان جائے آپ نے س جو ارد گرد کا ایریا ہے اس سے تقریباً آپ نے چھے انچ جو ہے وہ انچی رکھنی ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ چھے انچ رکھنی ہے سراؤنڈنگ کے ایریا سے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی بارش ہوگی تو جو ارد گرد کا پانی ہے وہ آپ کے شیڈ کے اندر آپ کے فیڈنگ ٹیبل کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اس لیے آپ نے جو ہے وہ شیڈ والی جگہ جو ہے وہ سکس انچ چھ انچ جو ہے وہ آپ نے انچی رکھنی ہے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے شیڈ کے اندر فی ہے استی ہے نی ملت آپ نے جو اس کی لمبائی ہے اور تقریبا سو فٹ رکھ لینی ہے اور اس کے بعد اس کی چڑائی آ سانڈر چڑائی اس کی جو ہے وہ اس سوڑا سے ستارہ فٹ ہے یہ سوڑا سے ستارہ فٹ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جو تی ایم ار مشینہ izیلی جو ہے وہ اس کو فیٹ ڈال سکیں اور اس کے فیٹ ڈالنے کے بعد ایزیلی جو آپ اس کو بین کر کے فیڈنگ ٹیبل سے نکال سکیں اور آپ نے فیڈنگ ٹیبل بناتے وقت ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں سائیڈ پہ فیڈنگ ٹیبل کے دونوں سائیڈ پہ جیڑ سے دو ٹھٹ کا جو ایڈیا ہے ادھر آپ نے ٹائلز لگانی ہے ٹائلز لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر ایک تو فنگس نہیں لگے گی اور دوسرا جو ہے وہ کیلے نہیں پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں ٹائلز لگانے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ نہ تو فنگس لگتی ہے ورنہا جو جون جولائی اور اگست کے جو منتھ ہیں اس میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے اس ویہاں تھے فنگس لگنے کا بہت زیادہ خطر آتا ہے تو فیڈنگ ٹیبل کے بہت آجاتا ہے آپ کا سٹائننگ ایریا جی طرح اینیمل کھڑا ہوگئے فیڈ کرتا ہے تو یہ آپ کا حیرتہ سٹائننگ ایریا اس کی جو آپ نے چڑھائی ہے وہ رکھنی ہے تیرا فٹ رکھنی ہے تیرا فٹ آپ نے چڑھائی اس کیس لئے رکھنی ہے تاکہ اگر آپ کا اینیمل پیٹ کر رہا ہے تو کوئی اینیمل پیچھے سے آتا ہے تو وہ پیچھے سے آسانی سے گزرتا ہوا پانی کی طرف جا سکے یا اپنا جو کیوبیکلز آپ نے بنائے ہوں گے ادھر کیوبیکلز میں جا کر بیٹھ سکے تو اس کی جو سلوپ آپ نے رکھنی ہے جو آپ کا سٹائننگ ایریا ہے کیونکہ ادھر یہ اینیمل فیسز کرے گا کیوبیکلز میں بھی اینیمل بیٹھا گا تو اس کے جو پیسز ہیں اور جو اس کا یورن شاک ہے وہ ادھر ہی گرے گا اسی سٹائننگ ایریا کے اوپر ہے تو اس کی آپ نے جو سلوپ ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ پرسینٹ ہے 1.5% آپ نے اس کی سلوپ رکھنی ہے تاکہ لمبائی کے رکھ آپ نے سلوپ رکھنی ہے تاکہ اسی جو باشک ہے وہ ازیل ہی ہو سکے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیوبیکلز ہے تو ابھی ہم آپ کو شاید کے اندر جاتا ہے کہ کیوبیکلز آپ نے کیسے بنانے ہیں ادھر اس فارم پہ ابھی کیوبیکلز نہیں بنے ہوئے لیکن انشاءاللہ ہم نے دو سے تین منز بعد کیوبیکلز انسٹال کر لینا ہے اس کا کیا فائدہ کیوبیکلز کا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکت کریں تو جدر آپ کا سٹینڈنگ ایریا ختم ہوتا ہوگا ادھر سے آپ نے سارا کے فٹ کا ایریا وہ آپ نے کیوبیکلز کے لیے چھوڑ دینا ہے سوڑا سے ستارا فٹ کا ایریا جو ایک سٹینڈڈ کیوبیکل ہے اس کا جو جو ایک کیوبیکل ہے آئیڈیل اس کا جو سائز ہے سٹینڈڈ وہ ساتھ بائی چار کا آتا ہے ساتھ فٹ لمبا آتا ہے اور چار فٹ چھوڑا آتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں آپ نے ہولویسٹیل فریزنٹ پیور بریڈ کے انیمل اگر رکھنے ہیں اگر آپ نے کرات کے انیمل رکھنے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی لمبائی چڑھائی کم کر سکتے لوگا میں جو دو فٹ کی فٹی ہوگی وہ اپا نیکن قریب کی بنا دینی کہ جنیک ریل اور بریسکٹ ریل ہوتی تو اگر آپ نے کیوبیکل لگائیں ہوگے تو آپ کے فارم پر مسٹائٹس یعنی کہ جو سادو ہے اس کے کافی زیادہ آپ اس پر کنٹرول کر لیں گے اس کے بعد جو پلسٹیڈیا کے کیسز ہیں اس پر بھی آپ کنٹرول کر لیں گے کیونکہ اینیمل جب بھی کیوبیکل میں بیٹھا ہوگا تو اس کے جو فیسز ہے یورن ہے وہ آپ کا سٹیننگ ایریا پر یہ گرے گا کیوبیکل اس کے ساتھ اتھرے ہوں گے تو پھر مسٹائٹس کی کافی زیادہ جو کیسز ہیں آپ کے پاس کم ہو جائے گے تو جدھر آپ کے کیوبیکلز ختم ہوتے ہیں سارا فٹ کی ایریا کے بعد اس سے آگے آپ نے دس فٹ کا جو ایریا ہے پھر آپ جو سٹیننگ ایریا یا مومنٹ ایریا اینیمل کو دینا ہوتا ہے تاکہ جو اینیمل جو ہے وہ کیوبیکل سے نکل کے کیوبیکل سے جب اٹھے تو وہ اس ایریا سے ہو سا ہوا فیٹنگ ٹیبل پر آ سکے اور اگر اس نے پانی پینا تو وہ پانی کی کھلے کی طرف جا آپ نے دس فٹ کا جو ہے وہ سٹیننگ ایریا یا مومنٹ ایریا وہ بھی آپ نے کنکریٹ کا بنانا ہے اس کے بعد آپ نے فنسز لگا دینی ہے دو آپ نے راڑ لگا کے اس کو شیڈ کی جو ہے وہ سپریشن کر دینی ہے اس کے دوسری سائٹ پر ہوگا آپ کا اوپن ایریا جسے آپ کچھی جگہ کہتے ہیں اوپن ایریا ہوگا اوپن ایریا کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو لیمنس کے کیسے ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے آپ شام کو جو دروازہ کھول سکتے ہیں تاکہ انیملز جو ہے وہ کچھی جگہ پر جا کر انجوائے کر سکیں ورنہ پکی جگہ پر رہنے کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ نیمنس کا ان میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو پیور بریٹک انیملز ہیں اس کے بعد آپ نے دونوں سائیڈوں پر دونوں سائیڈوں پر آپ نے پانی والی کھولیاں بنا دینی ہے اور پانی والی کھولی آپ نے بہت بڑی نہیں بنانی آپ نے نارمل سی کھولی بنانی ہے تاکہ اس میں صرف آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے اندر ٹائلز لگی ہوں تاکہ اس کی جو واشنگ ہے وہ پراپر ہو سکے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پانی والی کھولی بھی کہ آپ نے اس کے اندر ٹائلز لگانی ہے تاکہ اس میں ادھر فنگس نہ لگ سکے اور اس کے بعد آپ نے چونہ ہے وہ آپ ہفتے بعد یا ٹیم چار دن بعد اس کو اس میں چونہ جو بجا ہوا چونہ وہ ڈال دیں تاکہ فنگس لگنے کا خطرہ نہ رہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پانی والی جو کھولی ہے اس کے در ہم نے ٹائلز لگائی ہوئی ہیں تو ٹائلز لگانے کا فائدہ آپ کو بتا دی ہے کہ فنگس لگا رہا چالا گا رہا نہیں لگتا تو اس کی جو واشنگ ہے وہ ازیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ آپ کے جو شیڈ کا ٹمپریچر ہے جو ہولیسٹین ہولیسٹین فریزین انیمل ہے آپ کے پاس بھی شک وہ امریکن ہیں یا دچ ہیں یا سٹیلین ہیں تو ان کے لئے شیڈ کا ٹمپریچر ہے وہ ٹوانٹی سکس ڈگری سینٹی گریٹ ایوری ٹمپریچر ہے لیکن جون چلائی ہے اور اگست اور میٹ سپتمبر تک آپ جو ہے وہ شیڈ کا ٹمپریچر کوشش کریں کہ تیس سے تیس دیگری سینٹی گریٹ پر رکھیں اس کے لئے آپ شاور پیدا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فین لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے فین جو ہے وہ اسٹال کیے ہوئے ابھی ہم نے دو فین ہیں ابھی آپ دیکھنے ہیں کہ ہم نے شاور سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے شاور میں بیسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو خوگر ہوتے ہیں اور دوسرا سپرنگلر ہوتے ہیں آپ نے جو کوشش کرنی ہے کہ آپ سپرنگلر لگائیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک شاور میں سے ایک منٹ میں تین لیٹر پانی نکلنا جائی ہے یہ ایوریج اس کا مطلب جو کسی بھی سپرنگلر کی جو مطلب ایوریج بس کی ہے یہ اور اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے کہ آپ نے جو بھی آپ نے اس کا خات کیا رکھنا ہے تاکہ جو آپ کے جو سیوریج کا کام ہے وہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے جو ٹرین نالا جو بنانا ہے آپ نے وہ تقریباً اس کی جو چڑھائی ہے وہ 1.5 دیڑھ فٹ اس کی چڑھائی ہونی چاہیے وہ دو فٹ جو ہے وہ اس کی گہرائی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کی جو سلوپ ہے وہ ڈیڑھ سے دو فٹ دو پرسنٹ جو اس کی سلوپ ہونی چاہیے اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ کھالا برز ہے تو آپ ایک ویک بعد یا پانچ دن بار جو ہے وہ اس کو صاف کروا سکتے ہیں اپنی لیبر سے آپ نے ان باتوں کا کیا رکھنا اچھی طرح باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ملکنگ پالا کے بارے میں اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سالنج والے بنکروں کا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم